محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیر محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ا motivo نزولِ آیتِ حل عطا مخدراتِ عصمت سائن سلطانہِ دارائن عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاک گود دالا کب حسین تو خلص سانیہ دہرائی موزمہ دی زیادتِ اقدستِ اکھی نوٹ کے اوچہ آواز نال سلوات پڑھو نعرہِ رسالات نعرہِ حیر علی مرمی نعرہِ حیر علی نوالِ بلان دروان علی آرام محمد والے محمد خطیب امبرِ سلونی دروازہِ شہرِ علم در شہرِ حکمہ تاب شہرِ حق شہرِ یارِ فکر امیرِ کائنات علی بن عبی طالب دی بابرکہ ذات ایک چھلک دی ہوئی سلوات پڑھو ذکر پاک دی قبولیت دیخاتر بیماران دی ستیابی دیخاتر سرکارِ قائم دی شنودی دیخاتر بار دیگر سلوات دا دی ہوئی ماشاءاللہ لا حولہ ولا اقوة الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ امیرآہ 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 نیرآہ جتنے قدم دور تو یا قریب تو چل کے آئے ہو سرکار قائم دین اللہ اندہ سرک کا مالک تو الیٹور ہے قبول فرمائے چونکہ روز آکر روز آکر نہیں ہوں دا ایڑا وقت شناس نہ ہو میرے مہترم مدرک پہ شریف فرمائے میری ذاتی در تعلق کتاب نہ لون دے کیسے اپنیل نہیں بغفر گاڑا لے اوپڑ لکھے دور دا پڑا لکھا لکھا لکھے میں جیڑی بھی گل ممبر تو بیان کرنی ہے وہ گل میرے دادا استاد نہیں آکھی بلکہ میں کتاب اچھ پڑھ کی کرنی اپنا میزاج ہی نہیں اتنی در بیٹھنا چونکہ رہے زبان ساڑھا بھائی ہے نیت ساڑھے کولاندہ ہے انہوں نے حکم دی تمیل ساڑھے دیا ہو جب ہے تو چھپ کر کے سیدان جلال نی میں کھایا چھپ کر کے بیٹھا یہ بھی ساتھ سے جو بزرگا کو جللی ممبر دے ہونا ہے لیکن میں مجلس مکمل پڑھنا چاہنا مجلس مکمل تھوڑے وقتیں تائیں پڑھ سکتا کہ تو ساں حمد تنگوش ہو کے توجہ فرما کتاب دا نام ہے روزت المظلومین کبلہ مخدوم جعفر الزمان دل کی ہوئی دونجی کتاب کے شہادت القبراء آیت اللہ محمد بن محمد زجانید لکھی دو کتب دے حوالے دن آجدہ نیاب جا مضمون توڑیاں جوڑیاں دی زینت بناونا چاہنا جوان بنگلہ لیو میں مسکین سید دن ترنکی سلامی چونچاند منور تے روشن حروف چون کے ایک مشہل رائے مستقیم تیار گی تھی جس نے انتہائی عقیدت دنال انتہائی جوش و جذبے دنال توڑیاں نفیس سماتاں دے حوالے کرن دا مسمم ارادہ رکھا امید باسکے یقین کاملے جس مومن ملائی تھی تک تھی یہ دیدہ دلتے لہز زمین تے اے چراغ ارائے مستقیم روشن ہو گیا کم از کم مومن ملائی قبر دے کپ ہندیرے توں محفوظ راسی تھوڑا جا بولنا ہے جی میرے نال تھوڑا جا بولنا ہے اب آدھو سلامت رہا توڑی کیا آدھو چھتی ہجری اچھ تریخ دا مشکل سفر دو یا تین منٹ اس نے بعد فضائل ایک جملہ اسے رب دنال دو وین چھتی ہجری اچھ کوفے دی کل عبادی پنج لگتے تریاسی ہزار ہیں اگلو بندے کر سکتے جڑا کتاب دا مطالعہ کرو چھتی ہجری اچھ بابا جی چھتی ہجری اچھ کوفے دی کل عبادی پنج لگتے تریاسی ہزار ہیں اس عبادی اچھ ایک قبیل عباد ہے جس دا نام خواہ ریاہی اس قبیل دا سردار ہے جس دا نام پر یہ لکھا ہے آمر ریاہی آمر کو اللہ نے ایک دی اتا کیا دی اس اپنی دی دا نام آتھے کا رکھیا تریخہ دی چالی ہجری اچھ آتھے کا چار سال دی ہو گئی سرکار امیر ممکنات دا دور حکومت آتھ کا کمانی اکھا بادار ونج کے سبزی خریدا آتھ کا پیسے چائے کوفے دے بادار دے پہلے چوکے چائے اگلو ہمارے یاسر دی ایک منافق یعین البحث جاری ہے توڑی سونی تے ستری چپ دی کہ سمیں موضوع باعث ہے ولائتِ علی بولی آجے میرے نال بولی آجے توڑے ہاتھ سلامت ہوئے کیا بات ہے توڑی دانتی سلامت روزے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر زحمت کرو تے اگے جا خالی دو دو قدم ذرا قریب آجو بسم اللہ قریب آجو جی داد مرجنل دے وے لیکن قریب تے آجو سلوات مرجنل پڑے نعرہ مرجنل لاوے چندہ منگنڈی میں نوادھتے نہیں کھاندے پیندے گھر دا فردہ مدہ پریشان بیٹھوے ہوئے سلامت روزے گل ذہنے چینہ موضوع باعث کا ہے ولائتِ علی چار سال دا بچہ ہوئے ہر گھارچ بچہ مجود ہے بچے دی فطرت ہوندی نمیگل میں یاد بھی کر دائے اس میں دوراندہ بھی منافق سوال کیتا ہے ہمارے یاسر تولین المحبت کر دائیں تیری محبتی وجہ کیا ہے امار دی آواز ہوندی اگر میں تنو اپنی معرفت دسا تیرے ذہنی چمی رگالا ہونی کوئی نہیں تیری معرفت دے مطابق تنالدل کر دا تنو نماز پڑھ دائیں روزہ رکھ دائیں خاشتے وین دائیں زکاة دین دائیں جہاد دا جذبہ رکھ دائیں کہ سارے نیک عمل کے سغرستے کر دائیں منافق دی آواز ہوندی یہ منو جنت دی گرز گئے علی دا نوکر آواز دیکھتا ہے سچا پاک محمد دی زبانی سنانی یا علی انتا قسیم انارے وال جنت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حد سلامت ہوئیں توڑی انا سلام آباد ہوئیں تھوڑا جا بولو میرے نال میرا تھکا ہویا مجمع عباد رو جی سلامت رو توڑی انا سلام آباد ہوئیں تُسا کسی کمی نہیں دیں نتاج نہ ہو عباد رو جی آو جی حاجی صاحب سلوات پڑو سارے سبان بلند آواز دی جات جنت تقسیم علی کرنی کہ پھر تُو علی دا نام چیندہ نہیں میں علینا المحبت سواستے کرتا ہوں نیک عمل سواستے کریں دینے جو جنت مل جائے میں نوہے جنت دی گرز میں علی دا نام چیندہ اے علی دا کسیدہ عربی زبانیں سن لے آتکہ نے آتکہ کسیدہ یاد کر لے سبزی علی دکان تھی سبزی خرید کی تھی سبزی چاہ کے گھر رہی سبزی اپنی آباد پچھو لکا کے مادے سامنے آتکہ سبزی لے آئیں مشکرہ کیا دی امہ پچھے سبزی دے سا پہلے آخنا یا علی انتا قسیم نارے بل چلے ہوئے 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 کیا بات ہے توڑی داد دی آباد پچھو سلامت رو توڑی ہیں نا سلامت روے ہیں اے حد سلامت روے ہیں آباد پچھو سلامت روے ہیں آباد پچھو سبزی دے ساں پہلے آخنا یا علی انتا قسیم نارے بل چلے تو میرے دشمن دا نام چاہے تیرنو پتہ نہیں ساں یہودہ مذہب مطلق رکھتے تیرا بابا گارے چاہ سی تیرنو قتل کرارے سی امہ مادے سامنے وے کیا آواز دے کہ اممہ یہ مادے سامنے تیری کلام اچھ کلام نہیں کیونکہ میں کنیز علی ہاں مجلس ہے درس آل محمد سر چاہو امہ اگر ولائت علی دی وکیلہ بنا تیرنو پیغام ریمنا چاہنئے کیا پیا دیئے منو میرا بابا مرادے سے اممہ سر چاہ موت عمر علی یا حلیل عمر ہوئے 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 اب آدھرو جی سلامت ہو توڑے حد سلامت ہو تو سالی علی امہ موت عمر توڑی حیاتی ہوئے جی موت عمر علی یا حلیل عمر عمر اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک احلیل عمر حکم نہ دی عمر گھارے چاہیا وقت کامے سمندر نو کوزش بند کر گھنٹے دا مضمون چند منٹج مکمل کرنا چاہو عمر گھارے چاہیا عمر جان دیں تیری دیس رو مسلمانی مومنہ بن گئے نامِ علی دے کسائد پڑھ دی علی دی فضیلت بیان کریں دی دینوں بولایا علی نو چھوڑ دے جی زندگی دی امان چاندی نسکرہ کیا دیے بابا نامِ علی دے میرا کمپرومائز کوئی نہیں جملہ وصول کر رہے ہیں جیڑا بندہ دے ہیں مجل سے جمینہ آزا کر فضائل پڑھ دا ہے میرا بولنے دل نہیں کر دا ہوئے مومن ملائی اس دی لوہی زمین تے نقشے ویلا مجود ہوئے میرا جملہ سنگے چپ رہے ہیں جی رضا مولا تو نوکری پنندہ فیدے کونی ممبر دے پیوکالے کپڑے دی قصدی قسمیں بابے دے قدمہ دے بوشا دی کے دی جی پیو سمجھا تیری کلام اچھ کلام نہیں اگر علی دے دشمن سمجھا تے وقت تینا گل کرنا چاہنے ہیں بابا سچا کیا کھئی نامِ علی چھوڑ دے ماں بابا اینج نہیں ہو سکتا اے کتے دے یا کھنٹے قرآن بھی کلاوت چھوڑا ہوئے 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 کیا بات ہے جی توڑی دا دی کسان سلامت ہو آباد رو توڑی اللہ سلام آباد ہو آباد رو سلام ہے سلام ہے توڑی حقید ہے کسان جی ہوتی بابا مر سکتے ہیں نامِ علی دے کمرو مائز نہیں کر سکتے جل سکتے ہیں علی نے چھوڑ نہیں سکتے پوری برادری نوکا ٹھکیتا سو آیت اللہ دربندی لکھا ہے برادری اکٹھی کر کے ایمیٹنگ کی تیسو چونکہ آدل امام دا دور حکومت ہے بغیر جرم دے کتل گیتا کے سزا ہو سی فیصلہ ہوئے ہیں بطور امانت کے شاہ دے ہو جدہ اس شاہ سنبھالے دے دھرو اس شاہ چاہ کے دریاج بہا چھوڑ دو دیاں دے بعد اپنی امانت طلب کریں اگر بہو بھی امانت واپس نہ ولاو اس جرم اچھ کا تل چکا آپ نے مندری لہا کے انگوچھی لہا کے انگوشتری لہا کے دید دے ہاتے رکھی آتے کھا میری امانت چالے جمیں میں روایت اجلب ہس پڑھائے بابے دے ہتو انگوچھی چاہیستے ورد زبان جاری ہے یا علی انتا کسی منارے والچن آبادو جی سلامت رو توڑے جوان جوانی امانت توڑے پر دے سلامت ہوئے انگوچھی چاہ کے بابا جی جائے مقصود ساتھ رکھی سو ورد زبان جاری ہے اس جاتی آئی ہی انگوچھی مجود کوئی نہیں پریشانی دالوں میں چیرہ لکھتا ہوئے کنیز علی پریشان ہوگئی لیکن ورد زبان جاری ہے یا علی انتا کسی منارے والچن یا علی انتا کسی منارے والچن بابے نے انگوچھی طلب کیتی انگوچھی مجود کوئی نہیں بابا تیری امانتیں کھڑا جگئی تیار ہو جا تو امانت اجھ خیانت کیتی اس دا جرم ساڑے مذہب اجھ ساڑی برادری اچکتل ہے پوری برادری اکٹھی ہوئی برادری دے کھانے واسطے بزار آیا جو گوشت خرید کرا تریخہ دیئے دی بھی منگل دنہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا مجلس بھی میں پڑھنے داد میں میں دے وہاں اس علاقے آئے لو مجلس میں پڑھنے گے داد دوسرہ دے وہاں دوگے کم میں نہیں کر سکتا دیر سفر کر کے آئے ہیں سلامت رو جی آباد رو دی بھی منگل دنہا اپنے گارے چاہے بیوی کو سبزی دی تیاری کارے اچھا سبزی دی تیاری نہیں کھئی اچانک اعلان ہویا ہے مچھلی ہے بھی تازہ ہے ہے بھی سستی بولو میرا خموش مجمع میرے نال کیا بات ہے بھائی تری داد مچھلی ہے بھی تازہ ہے ہے بھی سستی مچھلی خرید کی تیس بس نتیجہ دیوہ بیوی دیکھو رکھی صاف کر مادنال مدد کرنے شروع کی تیاتی کار چھوڑی چاہی ورد زبان جاری ہے یا علی یا انتہ کسی منارے والجنلہ جی میں چھوڑی چاہ کے درود پڑھ کے مچھلی دپتے رکھیے پیڑ چاہ کی تیہ تریخہ دیئے چھوڑی دی چنجتے اوہ آنگوٹھی برامد ہوئیے امہ مادمون حلا کیا دی اماں سچا میرے پاس ہے دیکھتے نونا دی یا علی یا انتہ کسی منارے والجنلہ سلامتو توڑیاں نہ سلامتو اما تنو نتہ دیا یا علی یا انتہ کسی منارے والجنلہ برادریہ کٹھی ہوئی آتے کا آخری حسرت بابا حسرت کا انہیں پچھنا چاہ دی ہیں کیوں مرے نہیں تمہیں لیے امانت اچھ خیانت کی تی پیو دہتے بہت سارے کیا دی یہ تو پیو ہے میں دی ہوں اگر تیری امانت بہو بھی وابس والا وہاں پھر بھی مرے سے دی دیا چھوٹیاں دے بہت سارے کیا دی تُو میری دی ہے چہیتی ہے پیاری ہے میں کیوں مار سکتا میری امانت وابس والا اسموں پک کہیں میں دریائج بہا چھوڑی یہ وابس کی ہوئی آمنی اوہ اپنے آباد دامن المندری کھول کے بابے دے سامن کر کے آواز دے گیا دی یہ بابا سر چاہے ہو آنگوٹھی ہے جی تُو دریائج بہو آئی آئی علی منو مچنی دے لفا پیچھا پاپس میں لائی اب آدھرو جی سلامت رو پھر اونے دی دے گو حق چھوڑیں علی دی ازت دا واسطہی کل یا منو نہیں میری ساری برادرینو اپنے مولا دا کلمہ پڑھا چالے ہجری ہے زہرادیاں دیں یا دی مہین ربت ناو ذاکری کرن دا دیا اسے ربت دا میں مصائب دا جملہ دا بابے دا چاہے کرن دے بعد زہرادیاں جائیں اوہ تنتے والی ایک آلائی چالے ہجری دی پچھونجہ ہجری چڑھ پئی ابن حجر مکی لکھا ہے پچھونجہ ہجری یہ چاہے اسکلان دے ایک مومن سرکار سجاد دے دروازے دے انہاں نام ہے زرائر اسکلانی میں اپتدائی چلز کی تئی میری ذاکری ربت ناو تعلق رکھتے تھوڑا روز ہو یا زیادہ روز ہو میری مجلس ٹھوڑے ذہنے چلا سی پچھونجہ ہجری چاہے ادھا کلباب کی تیس ابن حجر اسکلانی لکھا ہے آپنے دا اور دا غریب شخصا لیکن میں اسنو غریب نہیں آدھا با میں جو غریب آئی کھامل لے شے کئی نہ پا میں لے کپڑا کئی نہ گھر کوئی نہ لیکن زمانے دا امیر ترین شخصے سوستے آدھا جو اسنو زمانے دا چوتھا امام اپنا پیرا سگیندھا جڑے مار فتح لے مومنوں کیا بات دی توڑی ہائے دی توڑے پردر سلامت تو میں نے ماہ حسین دی توڑے ترا دی زاکریو با ہون دی جڑیہ دا بیچوڑا جی میں ہزار دا فکر زمانے دا چوتھا امام سنو اپنا بیرا آدھا پچھونجہ چاہے پیرا ترشاہ جی چھونجہ چاہے ستونجہ چاہے جی دا ستونجہ چاہے نہ بات سا فرمائے زرائے میرا دل چاہتا ہے میں تیری شادی نہ کر چھوڑا مولا میں زمانے دا غریب آمیر نہ لگ کون کرے سی صحیح فرمایا علی دے دروازے تے غریب غریب نہیں ہوتا مولا کدنہ میرا نکاح پڑے سو امام دی آوازوں دی آم بی بھی نہیں اس احکام شریعت علی دی ہیں دی ہیں تو سکھی ہوئے وہ غریب آب دی بیٹی نہیں کوفے دے بہت بڑے سردار دی بیٹی ہے آمر دی دی ہے اس نے نام آتکہ ہے میں بسم اللہ کرم جو رب سمجھ کے رومن دیا دی میری آقا نے آتکہ کونو اجازت گن کے آتکہ اور زرائے رسکلانی درد کچھو میرا امام تجازہ طلب کی تیس آلیہ سیندی آوازوں نے سجاد دی پھو پی امام میں غریب نہیں میں کائنات دی امیر دی 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 میں ابباس دی مرشد آ دی میرا دل چاہتا ہے میں تیرے نوکر نو اس انداز دی نلٹ ہو رہا ہے اس نو ٹردہ زمان آوے کی کوشش کریں جنہیں بس طردہ مکان ڈیڑی کیا بات ہے جی کیا بات ہے توڑے پرسے میں بسم اللہ کرو ماہ حسین نہیں توڑے تیرازی ہو توڑے پردے سلامت ہو توڑی ہائی تو ست کے جاؤں میں حضر دفعہ کا اس انداز نلٹورنا چاہتا ہے جو اس نو ٹردہ ہوں صرف زمینی مخلوق نے عرشی مخلوق بھی لے ترہی دییاں دیکھ کے قیام دے بات ظہرہ دی جائیے اس انداز نلٹوریا جو ٹردہ زمانے میں کی شجرہ تلویدہ تے میرے امام نے الویدہ کی تا قدمہ تے بہت سے دیکھا رہے کائنات دا مالکیں میرے حاکش دوا مانگ میں ڈھیر سارا گریبا منافق میں نتانے دن دن منتہ دا چوک تھے امام دائیں میرے امام دی آواز ہوں دی آج شکایت کیتی ہے اس کو پچھے موقع نہ ملسی جدا وقت تے آیا یہ تاریخہ دیئے گورنر ایسکالان نے چٹھی بیجی جو تیری تعلیم نمد نظر رکھ دیویاں میں تنو اپنا وزیر خاص مقرر کی تے ستونجہ حجری ایچ بابا جی جیڑا زرائر ایسکالانی زمانے دا غریب ہے ایٹھونج ایچ امیر ترین شخص بن میں بسم اللہ کر رہا انہاتھ حجری چڑی امام دے سلام دی خاطر مدینی آئے بیوی نال کوئی نہیں اکل لائے جیڑا امام دے بارگائچ حاضر ہوئے سلام کیتا سو دونیاں دے قیام دے بعد اجازت طلب کیتی سو خاطر جوڑ کے دے مولا ہن میں غریب نہیں ہن میں زمانے دا میران میں نو ایچ ایڈر ساو جیڈا ساٹھ حجری نو میں توڑے سلام تیاما کیلی شاید ناما لفظ ہوندے نے رومن دی ہاتا جمل ہوندے نے مکان دی ہاتا جیڈے قرل آمان دیا دی جیڈے ماتم دار بانے کے لئے میں بیسے بھی لاتا مولا جیدہ ساٹھ حجری نو میں توڑے سلام دی خاطر مدینی آمان کیلی شاید ناما بادشاہ دی آواز ہوندی زورائیت ساٹھ حجری نو مدینی آمان دی لوڑ کوئی نہیں کیوں جو اگلے سال سجاد مدینی نا ہوسی بادشاہ دوسرا نا اوسو تے حسین بادشاہ سلکار ابباس مولا قاسم میرے آقا دی آواز ہوندی نا پھرو نا میکو روانہ حسین حسین نا کبر حسین نا قاسم حسین محمد حسین قدمہ دے بوسا دیکھتا اوہ کائنات دا مالک امام تسانہ حسین پردہ دار حسین میں قلنا ناسا توڑی کنیز میرے دلے حسین توڑی کنیز علیدین دین سلام کرے سی میرا سلام جاسی بندہ کیڑا جڑا مومن تس جملے تے آئے نہ کرے میرے امام دی پکھ دے پیچ کھل کے گلچ پہ کے نا اچھا وین کر کے انہیں زرائر اسکلانی زیادہ نہ روا اگلے سال علیدیاں دین یہی مدینہ نا حسین صدقے 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 کوشش کرو کوشش کرو جملہ سنن کے رومان دیا دی جیڑے بیچے میں بس میں لگ رہا میں ہزار دفعہ اگلے سال ظہرہ دین جائیں مدینہ نا حسین ہی بات سال ظہرہ دین جائیں گتھے ویسن میرے امام دی آواز ہوں دی اگر تو جگر سمال لے تن رسنا چاہ دا اگلے سال چار ربی الاول میں بسم اللہ کروں چار ربی الاول زہر دی نماز قل میں نے علید دین در بار اسکلان اچھ پڑھ یہ جملہ میں سنن میں پکھنوں گل لگ دے ہاتھ جوڑ کے دے امام دا کلام اگر میں انکاری بنا تو میں کفر کے تبار کر دا بادشاہ منوی چڑھ سو میں تو اڑی کنیز تو سنو یہ جو علی دین دین اپنی مسنط مسلط تہیترہ سائیہ گڑ کیا دین بادشاہ مدینہ تسکلان سفر بارہ سو ملے ظہرہ دین جائیں سفر کمیں کرے سن میری آکہ دی آواز زرائر نہ پھرو نہ میں کروا علی دین دین اسلام بچامن دی حاتر تیرے شہر میں بسم اللہ تنازی کیا بات ہے کیا بات توڑے پرسری آئے کار چڑھو جڑے مات میں بڑھ کھائے ہو تیرے چھے میں امام دا فرمان میرے دادے دے غم جت کی نہ رو کرو میرا مون ڈنگا پی ہوں دے میرے رشتے دار ناراض ہو صرف اے وک کرو جو ڈامی دی گرنو میری دادی زائن بنو لوٹ کے میں پہر جڑی آلی دی لوٹ نرو بنائے بیٹھ یو کنجوس نکر زنگ پتہ کون اللہ جڑن دا سال 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 میں بسم اللہ کرو میں ہزار دفع تیرے چوتھے امام دا فرمان رت رو نال امام دا میرے داد میرے باب دے غم جا نو جوان دا جگر سخت ہنج نیا دی امام فرمین نے ہنج بے شک نا وے ہائے کرنا بھی عظیم عبادت ہائے تیرے واسے چاہے جڑا ہم آتمی بڑھ بسم اللہ ستم قدم تے گئے واپس مولا میرے شہر جاسو کوئی شہ تیار کر تو فتن باد شادی آواز انہیں اگر ہو سکیں چوی چادرہ تیار کر چھوڑ مطا کسے شریف دی ضرورت بن بسم اللہ اس تو زیادہ مقتصر نہیں ہو سکتا واس دی پہیے زہرادی دیدی کنیز اجڑ گئی آلی اس میں بسم اللہ کران ساٹھ ہجری تھا وی رجب حسائن تو وطن چھٹ گیا دو محرم کربلا پہنچے ست محرم دا سل سبیل دے مالک دا پانی باند ہو گیا نوجوان دا جملہ فجر دا لیل آئی اکبر رو رو کیا درے بابا ترین ترین بی سن دی بابا میری آزان سن علی مدین رہ گئی آواز یوسف کربلا نا پرو نا میرے حصے دیا بینا حصے سن سن تیرے ون دی بینا مدین دیا گلی سن مزفر گاڑ آلی چڑ پی آب آگ اس مدی چلوٹی پی گئی تیرے زربان سکینہ دا غریب بابا سام غریب مدی دیا دیا تیو کیا یہ میں بسم اللہ کرام بیراد الفتش کڑیاں پاکے چار ربی الاول دنی چھوڑ دیتا سر مدمون اس کلام دے دربار دے باہرون آت کا ساریا تیاریاں مکمل کیتی بیٹھی میں بسم اللہ کرام جو سار انتظامات مکمل کیتی بیٹھی جو زہرہ دیا دیا سون بچڑے دی بارات لائک دیا پی چار ربی الاول لدی زہر دا سجاد نے کڑیاں لپیر چاہ کے دربار اسکال آنے چرک سامنے وزیر خاص دی کرسی تی نو کر تشریف فرما ہا باکر مولدی اکھی چون کوئی غزب دے کچھ اوین کر کیا بابا جو لگ دے پچھلے سال مومن ساڑھے وطن تی آیا اس نو کھانا میں آب کھوایا جو میں کربان منجا میں بسم اللہ کھرا جڑے بندے جڑے بندے زیر قدرات بیچیو جڑے مولائی مات مدار بیچیو میرے جملے سجاد سجی پاس باکر کھبی و بی بی جس دی زندگی تھوڑی یہ تے دوکھ دیاد آئے سجاد دی کند بچھو ملک زنجبار بنت شکبوس دی کند بچھو علیہ سین علیہ سین دی کند علی دی بے اولاد دی 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 سین ام لباب دی دی ام فروا دی 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 سگر دی جوڑی ماؤں میں رباب دا مط جوڑے مات میں کر دی فرد بیٹ میں بسم اللہ کر جملہ مات تم دی 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 سمجھ کے روم دی آ دی دی زہر دی موزن گل دست یاد آئے موزن پہلے جملہ کے اللہ اکبر اکبر ایس اللہ کے آلے اکبر دماؤں میں لہ دی وال کھل گئے نے ہج چمین کر گیا دی میرے اللہ تیری آزان بچ گئی آئے میرا اکبر اوکھ تھے ایس اللہ موزن دوسرا جملہ کے اصحاد اللہ الہ اللہ آلی دیاں دیاں دی وین بلان دو گئے آلی سائن وین کر گیا دنے میرے اللہ تیری توحید بچ گئے آلی دیاں 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 جاد را لٹی گئے ہو وے مومن ملائے جملے تمہ نکر ہو نی سگ دام موزن تیس ستر پڑی آش آد ون نام محمد رسول اللہ اے سلا کیا لیو محمد رسول دان موزن باند باند سجاد مٹیا تبائے گئے اچھا وین کر گیا دن نا نو تیریا جان بچ گئے نلی دیاں دو جی پی شی کان آیا کھلو تی اے کیا بات کیا بات کیا بات بسم اللہ گرہ آلاغ دن تیریا دان بچ گئے ان زہر دیاں جائیاں دے سر اور یان ہو گئے مزفر گا ڈالیا میرے امام دے رت رون آل امام دے وین جی اتنا در دا وزیر خاص دو کرسی چھٹ گئے او بہل قدم چاہ کے امام دے کند پچھوائے حق مار کہدی میرا سلام ہوئے کہدی دا لفظ آئے میرے امام نو اکبر دا لہن بل گئے حق مار گن زمان نو کہدی آکھ تو تے من کہدی نا آکھ ہاتھ جوڑ گئے کہدی نراز نو میں کہدی واس دے تیرے حتھائیں چکڑیا این تیرے پہرائیں چا بیڑیا رون سدھے کڑیا پہیا تے مائے ذات دا کہدی کوئی نہیں میڈا بہت تے تہا تہ یو لج گیا این جنال کی سیدہ کہدی نا یا کھ مائے قرآن دا یال مائے سیدہ کہدی نا یا کھ مائے قاب دا وار زا حوال مائے کہدی نا یا کھ مائے جن نا مال مائے بسم اللہ کرا بڑی سوڑی موکار اگلا جملہ سوڑی مات می بڑھ کیا یو غربت حسائن دی کس میں اگلی کال کی دی سو حکل مار کہدی تیرہ وطن کی ڑ سید آواز دی شریف جڑ جنو زہرہ دی دکھے پاس دا اللہ دی نا دی اپنا نام چڑ ساج دا بی بی دی دکھے پاس دا لف دا میرے امام دی رت ود گئی سید اچھا وین کر گئ زرائر بی انگل نام باد چو سن پہلے چو چادران دی جن چادران دا حسائن دی پاگدوار سا بچڑے دی نال کی دا او مدفر گاڑا نے چادران دا مائے ہاتھ جوڑ گیا دا تون جو چادران پہ مگ دا میں گونڈ سا تیری تادی دا نام بدول میں گونڈ سا تو حسائن دی پاگ دا وار سے سید تڑب گیا دا میں نو سن سن اکبر دا وط بیرہ ہوا جاند میں نو سن سن میں مبال علی زہرہ دا پوتر زہرہ دا نام آیا قدمات جن پی اکل مار گر چی تون بطول دا پوتر تیری کان بچھو کیڑیا بیبیا کھائے دی میرے امام دی رات واد گئی سید چوین کر کی یاد ایک رو کی یاد بین نیا باس دی دو ہن ہاتھ دیا دیا مہ دے کاف لے ویچ بن ہاس مدی ان پندرہ بیبیا بین روم ان تے سارے آئے جن آم آت ان کر نیا اگل مار کے آد نی تائ نی سن یا ویچ کر بل دے میری آچ آد ران لٹ گئ آ جد آ نی دا لگ آ مات سن لگ دے آ جد آ نی دا لگ آ می ڈی کو برا کھو ہر در آد مائ کھو بول گیا آ اگلا چمل سن جن آ مات م کر رائے آ آج جوڑ کے دے مولا اجازت تیری کنیز مو رو کیا دی مہ در بار نہ مہ دی مہ مدینی علی زینب دی گنیز اے سلا کیا لی علی یا زینب دن مائ اگل مار کیا دی چیت علی دی کنیز علی دیا دیا دی وال کھول گے نی اکبر دیا ماں ماں قید ہو گئی آ نی مول بج دیا دیا زہر جائیں دے کھول مات جن پھئی اگل مار گئی بی بی کرب لائے جلو ٹھیکی میرے میری سین رو کے بد یا دے نا آدھ کا میرے گریب میرے گلے چھ بائیں پھائیں آئے نا بی بی رو رو کے بد یاد نے موک مان گئے میں یو جڑی دے میں وی را پھنے کو ہا آئی 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 ڈے یک بر جے کو سپ تار گئے میں نسال آ پھنی جی باب میں نو خیرہ موک مان گئے میں یو جڑی دے میں وی را پھنے بی بی آن دی می ڈے یک کبار جے کو سپ تار گئے میں نسال پھنی آلی آدھی آواز آندھی آدھی کا ایک ایسا رمان میں جند دے شروڑ میں نان دی کبار شروڑ بی 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 آرمان کے ڈائی جن اپن یا گلیاں بھلار چھماتم کرنے آلی دی دی رو کیا دی ہو سن دک بھون میں یو جڑی کو پر ارم میں نہیں بول نا آہ آئی جاگی رے یک بر دی جی تھا چادر آہ آہ آئی جاگی رے سون دی آہ 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 آہ